اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا ساتھوں پارہ سورت مائدہ کی آیت نمبر ایک سو پندرہ سے آیت نمبر ایک سو بیس تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے محبود قرار دے لو عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزح سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا تو تُو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غائبوں کا جاننے والا تُو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گوا رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر مطلع رہا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف فرما دے تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شئے پر پوری قدرت رکھتا ہے صدق اللہ العظیم